میرے پاس جو کوئی مال وغیرہ ساتھ میں نے پیش دیا اب میرے پاس کچھ نہیں ساتھ آ رہا اب میں لوگوں سے مدد مگتا ہوں بڑے بڑے لوگوں سے مدد مگتا ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لڑکے کے جان بچھانے کی کوشک کر لے میرے پاس کوئی آئے نہیں کوئی پیسے کر لے کوئی کچھ نہیں رہا میرے پاس کب سے یہ بیمار کرتا ہے؟ اس کو دس مینے ہوگی بیمار کو جا کیا وجہ کیا ہے؟ اس کو کٹلیاں دونے خلاب ہوگی ہے اس نے کتما ہے آپ کے پاس کوئی پیسے چیز نہیں میں نے پیش کچھ مال وغیرہ ساتھ وہ بھی میں نے بیج دیا اب کچھ نہیں ہے اب کھا لیا اب آپ کا بیٹا زیری علاج ہے زیری علاج میں نے پیش ہوگی میرے اس سے پہلے بھی وہ جو گورنمنٹی کا پانچ لاکھ رہ پی تھا وہ بھی ختم ہونے پر تیار ہو گیا اور میرے پاس کچھ بیٹو وغیرہ مال وغیرہ میں نے وہ بیج دیا آپ کچھ میرے پاس سارا گاو ہے ابھی کتنی ڈاکٹر کیا بھولے کتنی رقم آپ کو اس کے لئے آپ ڈاکٹر بولدر کارڈن سے کم بیس پچیس لاک رپی اس کو ہونا چاہیے تو پیسہ کتنا ہے آپ کے پاس میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے ابھی آپ کے پاس کوئی پیسے مگرہ جمع ہوا جراب کچھ نہیں ہوا کل کھوچو سا بھی دیا آپ کا یونسٹیزو کلیزا کچھ پیسے جمع ہوا گھر میں کون کون ہے آپ کے بس گھر میں میں ہوں آج اور میری گھر والی ہے وہ بھی اید سے آرہی ہے بھی پیدل آرہی ہے کتنے بیٹے آپ کے میرے تین بیٹے جو بڑا بیٹے اس میں بھی اس کو بھی ہارٹ کی پراول ہے دوسرا جو بیٹا ہے چھوٹا وہ بھی بس کرزے میں پہلے کرز آتا وہ بھی نہیں اتریا پہلے کرزے میں مطلب دلتے ابھی کتنا ٹائم ہو علاج اس کو دس منے ہوگی جنا یہ محچل میں بیمار ہوگی مزدوری کے لیے گئے تھے ادھر پنجاب میں ادھر محچل میں بیمار ہوگی شادی شدہ ہے ہاں شادی شدہ ہے جی بچہ اس کو پانچ چھ ساتھ مینے کا بچہ ہے چھوٹا ساتھ میں اور کوئی سہارا نہیں ہے جنا یہاں کھڑی میں ہمارا سرپینٹ صاحب ہے خورشی صاحب بہت مدد ہماری کرتا ہے کیا آپ کی اپیل لوگوں کے لئے کیا رہے گی ہمارے اپیل یہ ہے لوگوں کو بچے کی جان بچانے کی کوش کرو سب بچے والے اللہ تعالیٰ آپ کو بچے کو میرے لئے کوئی مدد کریں لوگ کچھ میرے لئے مدد کریں مدد کی ضرورت ہے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سلام دے ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ سلام دے میرے بچے کی جان بچ جائے میں مانگ quase کھاؤں گا بہت مشکل حichi儡ات میں اب بے باس ہو گئے میں جب میرے پاس کچھ سارا نہ رہے پھر میں آپ پہنچیں جناب